حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے فرشتوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں انہیں معذول کر دیا جائے یا کم اس کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم تاکہ ان کے بگڑے کام سنبھال لیں رب تعالیٰ کا اشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جسے زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو فرشتے بولے کہ مولا کریم ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو حکم رب بھی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے آلہ درجے کے پرحزگار فرشتے چھانٹ لو ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں پھر امتحان ہو جائے گا چنانچہ حاروت و ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آگئے حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی کہ غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو روزانہ اسم آزم کے ذریعے شام کو آسمان میں آ جائے کرو یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسے ہی آتے رہے اتنے آرچہ میں ان کے عدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے ایک روز ایک نہائیت حسین و جمعیل عورت نے جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی اس نے اپنے خوابین کے خلاف مقدمہ دائر کیا دونوں اسے دیکھتے ہی آشق ہو گئے آشق ازار ہو گئے اور ان سے برے کام کی خواہش کی اس نے کہا میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اور اختلافات ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا لہٰذا پہلے تو آپ میرے بودھ کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو پھر میں تمہاری اور تم میرے انہوں نے انکار کر دیا وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی تھی آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں اس نے کہا سر آنکھوں پر آپ کا آنا اور یہ ان کے گھر پہنچ گئے اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم آزم سکھاتے ہیں یا بودھ کو سجدہ کریں یا شوہر کو قتل کریں یا شراب پی انہوں نے سوچا کہ ہم اسم آزم اسرارِ الٰہی اسرارِ الٰہی ہے اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہوگا بودھ پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق الیباد لاؤ شراب پی لیں چنانچہ انہوں نے شراب پی لی اور جب شراب پی کر مست ہو گئے زہرہ نے ان سے بودھ کو سجدہ بھی کروا لیا اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم آزم بھی پوچھ لیا زہرہ تو اسے اسم آزم کو پڑھ کے صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی حق طالع نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم آزم بھول چکے تھے اور اس کے لئے نادم بھی تھے حق طالع نے فرشتوں کو فرمایا انسان میری تجاہ سے دور رہتا ہے یہ دونوں شام کو حاضرِ بارگاہ ہوتے ہیں پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو کیا تعجب ہے تمام فرشتوں نے اپنی خطہ کا اقرار کیا اور زمین پر لانتان کرنے کے بجائے زمین والوں کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے جیسا کہ حق طالع شانو اس کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةِ وَسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ترجمہ پھر یہ دونوں حضرات حضرت عدریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کرنے کے لئے شفارش کی چنانچہ پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں کے حق میں اللہ تعالی سے دعا مغفرت کی تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالی کا جواب آیا کہ ان کو اس بات کا اختیار دے دیجئے کہ یہ یا تو دنیایوی عذاب قبول کر لیں یا پھر آخرت کا چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا کہ دنیا کا عذاب تو فانی ہے لہٰذا آخرت کا عذاب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے تو انہوں نے دنیایوی عذاب کو قبول کر لیا حق تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر بابل کے کوئے میں چھوڑ دیا جائے چنانچہ فرشتوں نے ایسا ہی کیا اور اس کوئے میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے صبح سام ان کو کھوڑے لگاتے ہیں اور یہ قیامت تک جاری رہے گا ان کی یہی سزا ہے تو دوستوں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملیں گے